بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر انزاری چینل دوستو آج کا ولاک شروع کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کرام اور کرم سے الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ڈیر و خوش انجوئے کر رہے ہیں اور ان دوستوں کو اللہ پاک صحت والی زندگی عطا فرمائے جو بیمار ہیں اور جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد تھا فرمائے دوستو اس امید کے ساتھ آج کا ولاک شروع کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب ہی گیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ طبیعت ماشاءاللہ تین چار دن کے بعد آج پھر کچھ بہتر محسوس ہو رہی ہے تو الحمدللہ آج سبح سبح جب اٹھے تو طبیعت کافی فریش لگ رہی تھی تو ابھی فیلال چلتی ہیں ہم شوپ پہ اور چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسا کیا سین ہے اور کیا موڑ رہتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے تو چلیں آئیں ہمارے ساتھ اب ہم چلتی ہیں شوپ پہ تو جی دوستو ابھی فیلال الحمدللہ شوپ پہ آگے ہیں اور کرمی نے ابھی اپنا زور پکڑا ہوئے پدا نہیں یہ کب جان چھوڑے گی کرمی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پسینہ میرے ماتھے پہ آیا ہوا ہے ابھی مجھے فیلال ایک فیسل بھائی یہ شوپ کے پاس کان تھا فیلال میں جا رہا ہوں اتر اور جا کے آج کافی تینوں کے بعد فیسل بھائی سے بھی ملیں گے فیسل بھائی سے جا کے کب شپ کرتے ہیں تھوڑی جے دیکھتے ہیں فیسل بھائی شوپ پہ ملتے ہیں ہی نہیں ملتے آئی ہوپ کہ وہ شوپ پہ ہی ہوں اور چلتے ہیں ملتے ہیں فیصل بھائی ملتے ہیں ہی نہیں ملتے جو میرا کام رہتا ہے وہ بھی میں بہاں پر جا کے کرنوں گا انشاءاللہ مجھے آج کافی دنوں کے بعد میں شہو پر آیا ہوں اور دیکھتے ہیں کام کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک صحت دے ہمیں اور آپ لوگوں کو صحت دیں آپ لوگوں سے اعتماد سائے کے دعا کریں میرے لئے اللہ پاک مجھے جلد جلد صحت عطا فرمائے تو میں جا رہا ہوں فیصل بھائی کی طرف تو ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد اپنا دیر سارا کیا رکھئے گا جی تو الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں فیصل بھائی کے پاس اور آج کافی دنوں کے بعد فیصل بھائی سے بھی ملاب ہوا ہے فیصل بھائی اپنی شو پر آج مدود ہیں فیصل بھائی ایک چھوٹا سا کام کنے گئے تھے مگر کام نہیں بنا واپس آگئے پھر شو پر آج انہوں نے پھر دوبارہ آج تقریباً دوسرا تیسرا دن ہو گیا فیصل بھائی فیصل بھائی اسلام انہوں نے پھر مدود ہیں ہمیں ایسے ہی رکھیں پڑی زبردست چاہے بنی جا ہے مگر ان کو بماری ایک ہوتی ہے مٹھا زیادہ ڈال دیتے ہیں فیلال آزان کا ٹائم ہے ابھی بیٹ کرتے ہیں آزان کا تو بعد میں بات کرتے ہیں تو جی جناب فیلال میں ابھی فیصل بھائی کے پاس آزان ماشاءاللہ سے ہوگی ہے اور ٹائم بھی تقریباً دو بجنے کے قریب گریب ہو گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ تو ابھی فیلال شیو میری دیکھ سکتے ہیں آپ کافی بڑی اوپڑی ہے تو میں نے سوچا ہے ابھی میں شیو کروانا ہوں تو فیلال نہیں ابھی شیو نہیں کروانا کیونکہ ایک اور کام ہے تو وہاں پر جاتے ہیں اور کیونکہ آج کل بھائی سمی گئے مامو جان فوت ہوگئے تھے تو ان کا آج ختم شریف ہے وہاں پر جانا ہے ضروری ہے تو ابھی میں فیلال وہاں پر جا رہا ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں شیو کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے تو باقی جو کام تھا فیصل بھائی کی شوق کے ساتھ وہ بھی نہیں کرنا فیلال چلتے ہیں سیدھا مسجد میں مسجد میں ختم پر اور دعا کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے اور جو کام رہتا تھا وہ بھی کریں گے اور جو میری شیو بننے والی ہے شیو بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو چلے آئیں اب ہم چلتے ہیں فیلال مسجد میں اور ختم شریف میں دعا میں اس سالے کے جی دوستو ٹائم ہو گیا ہے تقریبا دعا کا اور اب چلتے ہیں الحمدللہ مسجد میں اور مسجد میں چل کے دعا میں شریف ہوتے ہیں امید ہے کہ ٹائم سے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے جب بھی ٹائم تقریبا پڑا ہو گا ہے فیلال ہم جا رہے ہیں مسجد میں میں انشاءاللہ آپ کو بھی دعا میں ساتھ رکھوں گے انشاءاللہ اور آپ ہمیں رکھئے دعا میں ساتھ تو فیلال چلتے ہیں مسجد میں آئیں میرے ساتھ بھی گئے انشاءاللہ چلتے ہیں مسجد جی تو الحمدللہ الحمدللہ میں آگے ہوں اب شو پر اور دعا میں ماشاءاللہ سے شامل ہو گئے تھے الحمدللہ ٹائم سے پہنچ گئے تھے اور دعا میں شامل ہو گئے الحمدللہ اللہ پاک ان کے مقصر سنوے اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے تو میں اپنی شو پر موجود ہوں الحمدللہ الحمدللہ میرے تھوڑے سے کام ابھی پڑے ہوئے ہیں شو پر تو وہ میں شو پر نہیں پہنگا بھی کام اور بعد میں مجھے جانے ہیں بابر بھائی کی طرف بابر بھائی میرا ویٹ کرنے ہیں بابر بھائی کو تھوڑا سا کام ہے آئی تینک ان کا کوئی مسئلہ ہے وہ کلیر نہیں ہو رہا ہوں سے تو میرا جانا ان کے پاس بھی ضروری ہے تو دیکھتے ہیں کب تک جاتے ہیں فیلالہ بھی میں شو پر ہوں میں افضا بھائی نہیں ہے شو پر افضا بھائی کہیں پہ کام کرنے اور دکان پر کام ماشاءاللہ کافی زیادہ ہوا پڑا ہے کیونکہ کافی دنوں سے میں آیا نہیں تھا اس وجہ سے دکان پر کام اکٹھا ہوتا گیا اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے تندرستی دی اور آج شو پر آئے انشاءاللہ آئی غوب کہ آج سارے کام لپٹھا لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور بابر بھائی کہ اور کام کافی دیر سٹکا ہوا تھا میری طرف تو وہ بھی میں آج کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی بلال میں دکان پر ویٹ کر رہا ہوں جب بھائی کہ آپ جب بھائی آتے ہیں تو پھر چلوں گا بابر بھائی کی طرف اور بابر بھائی پاس جا کے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گا بابر بھائی کی بھی بابر بھائی آپ جانتے ہیں میں پہلے بھی ایک دفعہ ان کے پاس کیا سا اور ایک کلپ بنا ہو گا ان کا بھی ویڈیو میں تو انشاءاللہ ہی ہو کہ آج بھی ان سے بات کروں گا اللہ خیر کرے انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے جائے کریے اور شیئر کرتے جائے کریے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میں ویڈیو شوٹ کرتا ہوں الحمدللہ اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے پہنچ رہا ہے انشاءاللہ ہم انجائے کریں گے آپ کو بھی انجائے کریں گے اور خود بھی کریں گے دیکھتے ہیں کس طرح آپ ریسپونس کرتے ہیں تو میں تو انشاءاللہ آپ کے لئے ویڈیو بناتا رہوں گا انشاءاللہ آپ ریسپونس کرتے رہا کریں انشاءاللہ اللہ بہتر کریں تو جی الحمدللہ چلتے ہیں بابر بھائی کی طرف اور بابر بھائی آئی تنگ ویڈ کرے ہیں میرا دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں بابر بھائی اور بابر بھائی کو کچھ شاید پرسنل کام ہے ان کی شعب بہدار میں بہدار میں شعب بھائی کی اس سے جا کے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں میں بھی چند چند ملن میں وہاں پر پہنچاؤں گا اور آپ کو بتا رہے دیتا ہوں کہ بہت سا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بروب بلکل ختم ہو چکے ہوئی ہیں اور بادل بن گئے ہیں تھنڈا تھنڈا موسم ہو رہا ہے مگر گرمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ہوا نہیں چاہ رہی ہے ہوا ہے نہ چلنے کی وجہ سے گرمی ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کب تک موسم چینج ہوتا ہے میرا خیال ہے اے دو ہفتوں میں انشاءاللہ موسم چینج ہو جائے گا چلیں فیلال اب چلتے ہیں بابر بھائی کے پاس چل کے پوچھے ہیں بابر بھائی کیا کام ہے اور کیا نہیں کام ہے مجھ سے بابر بھائی کا ویٹ ہو رہا ہے فیلال بابر بھائی شو پر کوئی نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کب تک آتے ہیں میری طبیعہ زیادہ حراب ہو رہی ہے میرے سے بیٹھا نہیں چاہ رہا تو میں فیلال پانی دس منٹ بیٹ کروں گا اس سے زیادہ میں نہیں بیٹ کروں گا لوگا میری طبیعہ زیادہ آپسٹ ہو رہی ہے میں اس لئے گھر جا رہا ہوں دیکھتے ہیں بابر بھائی اگر تو آگے پانی دس منٹ بے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں چلا جاؤں گا 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 پھر بعد میں ملاقات ہو گے امید کرتا ہوں کہ بابر بھائی آ جائیں گے ابھی فیلال تو کوئی نہیں آئے دیکھتے ہیں کتنی دیر تک آتے ہیں میں نے پانچ دس منٹ سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا بالکل نہیں تو میں ادھر لیٹ جاتا ہوں شاید پھر ویٹ ہوں جائے کیونکہ بیٹھا نہیں جا رہا میرے سے اس لئے میں لیٹنے لگا اچھا جی تو میں فیلال آگے ہوں گھر اور ویٹ کرنے کے بعد بابر بھائی کوئی نہیں آئے تو میں وہاں سے نکلے ہوں گھر اور آبا الحمدللہ گھر پر تھوڑا سا آرام کروں گا تو اور آج کا فیلوگ بھی اسی کے ساتھ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو بہت ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ساہر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیے اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا اجازت دیجئے ہمیر انساری کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹوپے کے ساتھ اللہ حافظ